تو آپ کو پتا ہوگا جاتی پرمان پدر بہت ساری سرکاری یوجنائے اور سویدہوں کا لاب لینے کے لیے کام میں لیا جاتا ہے اور خاص کار اسٹوڈینٹ کے لیے دوستو اسکولرشپ کے لیے یا جوب کے لیے بہت کام میں آتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ پروسس سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے جاتی پرمان پدر آن لائن گھر بیٹے بنوا سکتے ہیں دوستو اگر آپ اکتر پردیس کے رہنے والے ہیں اور آپ اپنا جاتی آئے اور مول نیواز پرمان پدر بنوانا چاہتے ہیں تو آپ بینہ کہیں جائے اپنے موبائل سے ہی اپنا جاتی پرمان پدر بنا سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں جاتی پرمان پدر بنوانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس ویب سائٹ پر آ جانا ہے اس کی لنگ میں آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا آج کی ویڈیو میں دوستو میں کمپلیٹ پروسس بتاؤں گا کس طریقے سے ہمیں جاتی پرمان پدر اپلائی کرنا ہے کس طریقے سے اس کو اسٹیٹس چیک کرنا ہے اور کیسے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ویب سائٹ پر آنے کے بعد دوستو آپ کو نیچے اوپسن ملتے ہیں جب آپ اپنے جاتی پرمان پدر کا فرم بھر دیتے ہیں چاہے دوستو آپ نے اپنے آپ بھرہ ہو یا دوستو کسی دکان سے بھروایا ہو تو یہاں پر آپ کے آویدن کی اسٹیتی میں آپ اپنے نمبر ڈال کر اپنی اسٹیتی چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا جاتی پرمان پدر بنا ہے یا نہیں بنا ہے جاتی پرمان پدر بنوانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر لکھ رہا ہے سٹیٹی جن لوگین اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ اتر پردیش اساتھی پورٹل میں یہاں پر آ جائے گے یہاں پر آپ کو ڈوکومنٹ اپلائی کرنے کے لیے پہلے ایک چھوٹی سی آئی ڈی بنانے ہوگی آئی ڈی بنانے کے لیے آپ کو کہاں پر جانا ہے نوین بھوکتہ پنجی کرنے اس پر کلک کر کے آپ کو آئی ڈی بنانے نہیں ہے آئی ڈی بنانے کا میں نے پورا پورا سے دوستو ویڈیو میں بتایا ہے پہلے اس کی لنگ میں آپ کو ڈسکریسن میں دے دوں گا وہاں پر جا کر آپ بلکو فری میں آئی ڈی بنا سکتے ہیں میرے آئی ڈی ہاں پر پہلے بنی ہوئی ہے تو میں آپ پہ کیپچر کو ڈال کے لوگن کر لیتا ہوں آئی ڈی لوگن کرنے کے بعد آپ کو پورٹل اس طریقے سے دیکھنے کے لیے ملتا ہے جو بھی ڈوکومنٹ آپ نے اپلائی کیا وہ یہاں پر آ جاتے ہیں اور جو ڈوکومنٹ آپ کی بن چکے وہ یہاں پر نستاریت آویدن میں آ جاتے ہیں یہاں سے آپ اپنے آویدن کو پرینٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی جو فرم آپ نے فیل کیا ہے اس کا پرینٹ آوٹ بھی یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں پیمنٹ یہاں سے کر سکتے ہیں اور جتنے بھی آپ نے آویدن کی ہے یہاں پر آویدن کی سوچی میں جا کر یہاں پر سبی کو دیکھ سکتے ہیں اب جاتی پرمان پتر اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو دو اپسن ملتا ہے جاتی پرمان پتر ہندی اور جاتی پرمان پتر انگریجی جو انگریجی والا ہوتا ہے دوستو وہ سینٹر لیویل کے لیے ہوتا ہے لیکن ہم سبھی جات تار یہاں پر جاتی پرمان پتر ہندی والا بناتے ہیں آپ کو کہیں بھی لگانا ہو دوستو یہاں پر ہندی والا جاتی پرمان پتر لیے آپ کو آپلائی کرنا ہے لیکن جو دوستو یہاں پر انگریجی والا جاتی پرمان پتر ٹرو ہوتا ہے وہ کچھ اسپیسل کام کے لیے ہوتا ہے یعنی وہ اسٹوڈنٹ کے کام میں آتا ہے جو لوگ اسٹوڈنٹ ہوگے وہ یہاں پر سمجھ چکے ہو گے جاتی والا ہنڈی کون سا ہے اور یہاں پر انگریجی کون سا ہے تو آپ کو یہاں پر جانت جاتی پرمانپدر ہنڈی پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے بعد دوستو یہاں پر آپ کو ایک فرم دیکھنے کے لیے مل جائے گا یہ پورا فرم آپ کو فیل اپ کرنا ہے اور یہاں پر نیچے آپ کو ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنے ہے ڈوکومنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے یہاں پر آپ کو ڈوکومنٹ اپلوڈ کرنے ہے ایک تو آپ کے پاس پاسپورٹ سائیڈ فوٹو ہونے چاہیے ایک آدھار کارڈ کی فوٹو کوپی ہونے چاہیے اور دوستو آپ کے پاس ایک پارسد کا یا سباسد کا یا گرام پردان کا یہاں پر لیٹر پیٹ ہونا چاہیے جاتی پرمان پتر کا آپ سباسد کے پاس جائے گے گرام پردان کے پاس جائے گے ان کو بولنے پر وہ اپنے آپ لکھ کر دے دے گے اور یہاں پر ایک اپسن ملتا ہے یا آپ کو یہاں پر راسن کارڈ کی پرتی اپلوڈ کرنی ہے یا راسن کارڈ کی جنگ آپ بجلی کا بل یا ہاؤ ٹیکس بھی کر سکتے ہیں تو آپ کے کتنے ڈوکمنٹ ہو گئے دوستو فوٹو ہو گیا آپ کو یہاں پر ایک گھوشنا پتر بھی ہے گھوشنا پتر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے وہ یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گھوشنا پتر یہ آپ کو پرنٹ کرنا ہے اور یہاں پر فیل کر کے اسے اپلوڈ کرنا ہے اسے بھرنا کے احزے سب سے پہلے یہاں پر نام لکھنا ہے جس کا بھی یہاں پر ڈوکمنٹ آپ کو اپلائی کرنا ہے اس کے بعد ان کے پتہ یا پتی کا نام لکھنا ہے ان کی عمر لکھنی ہے اور ان کا سن لکھنا ہے کس سن میں پیدا ہوئے ہیں اور یہاں پر ویوشائے لکھنا ہے جو بھی ہو مجدوری ہو یا چھاتر ہو جو بھی ہو اس کے بعد یہاں پر ایڈرس لکھنا ہے اور ایڈرس والی کولم میں جاتی لکھنا ہے یعنی جاتک کیا ہے OBC ہے SC ہے اور OBC یا SC میں کس جاتی سے آتے ہیں وہ بھی ہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر اسطحان لکھنا ہے اور یہاں پر دنانگ ڈالنی ہے اور یہاں پر ہستاکچر کرنے ہے اور یہاں پر نام ڈالنا ہے اگر کسی چھوٹے بچے کا اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ ڈوکمنٹ تو یہاں پر سائن ان کے فادر کے ہوگے اس گھوزنا پتر کو آپ کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کی لنک بھی ہے اگر دوستو آپ کا پہلے ڈوکمنٹ بنا ہے یعنی پہلے آپ کا جاتی پرمان پتر بنا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو سباسد کے لیٹر کی ضرورت نہیں ہے اسی اوپسن میں آپ کو پرانے والا اپنا جاتی پرمان پتر اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے بجنی کبھیل اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کو انی والی اپسن میں جانے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو اپنا آدھار کارڈ اپلوڈ کرنا ہے اور جن لوگوں کو پرانا جاتی پرمان پتر نہیں بنا ہے وہ یہاں کیا کرے گے فوٹو اپلوڈ کرے گے گھوسنے پتر اور یہاں پر دوستو سباسد کا لیٹر اپلوڈ کرنا ہے اور یہاں پر بجنی کبھیل یا راسن کارڈ اپلوڈ کرنا ہے اور انی والی اپسن میں آپ دو اپلوڈ کر سکتے ہیں ایک میں تو آپ کو یہاں پر آدھار کارڈ کرنا ہے اور یہاں پر دوسرے میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے پریوار میں سے یا آپ کی کارٹ میں سے کسی کا بھی پرانا جاتی پرمان پتر بنا ہوا ہے تو وہ یہاں پر آپ کو اپلوڈ کرنا ہے اب بات کرتا ہوں دوستو آپ کو فرم کس طریقے سے فیل کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو سیو کا پرکار سیلیٹ کرنا ہے گرامین ہے یا نگری ہے وہ یہاں پر آپ کو سیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر لکھنا دوستو پرارتھی کا نام یہاں پر ہندی میں آپ کو ڈالنا ہے اگر آپ کے ہندی نہیں آتی ہے تو یہاں پر آپ جائے گے گوگل انپوٹ ٹول میں یہاں پر جو بھی آپ لکھے گے وہ یہاں پر ہندی میں آ جائے گا یہاں پر آپ کوپی کر کے یہاں پر آپ پیشٹ کر دے گے اس کے بعد دوستو پرارتھی کا نام یہاں پر انگریجی میں آپ کو ڈالنا ہے پتہ یا پتی کا نام یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے یہ نیچے کی ڈیٹیل دوستہ آپ ہندی یا انگلیز میں جس میں چائے اس میں فیل کر سکتے ہیں اس کے بعد مادہ کا نام ڈالنا ہے یہاں پر اپنا مقان نمبر ڈالنا ہے اگر آپ گرامین چھتر سے رہتے ہیں کوئی آپ کا مقان نمبر نہیں ہے تو آپ اسے خالی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دوستہ لکھ رہا ہے محولہ یا پوشٹ یہاں پر آپ کو ڈالنی ہے یہاں پر آپ کو اپنا جنپد سیلیٹ کرنا ہے یہاں پر تحسیل سیلیٹ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر دوستو آپ کو اپنا گرام سیلیٹ کرنا ہے اگر آپ گرامین سے ہے اگر آپ نگریے سے ہے تو یہاں پر یہ اوپن region آپ کو نہیں ملے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا موبائل لیمبر ڈالنہ ہے اور یہاں پر جو لکھ رہا ہے استحائی پتا یعنی اگر آپ کے دوستو پرمنٹ ایڈرز اور پرزنٹ ایڈرز سیم ہے تو یہاں پر اس پر کلک کرے گے تو پورا ایڈرز یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد سب سے مہنی امپورڈنٹ چیز ہے کہ آپ کی جاتی کون سی ہے پچھڑی جاتی ہے انوسوچک جاتی ہے انوسوچک جن جاتی ہے یا دوستو ویموکت ہے جو بھی یہاں پر ہو وہ یہاں پر آپ کو سیلیٹ کرنا ہے جنرل والوں کا یا دوستو سامانی والوں کا یہاں پر جاتی پرمان پتر نہیں بنتا ہے اس کے بعد جب یہاں پر آپ اپنی جاتی سیلیٹ کر لے گے تو یہاں پر دوستو آپ کو کوپ جاتی کا اوپسن مل جائے گا تو یہاں پر آپ کو سیلیٹ کرنی ہے کہ آپ دوستو کمہر ہے یا دوستو آپ گڑری ہے یا دوستو آپ گوجر ہے یا جو بھی آپ کی جاتی ہے وہ یہاں پر آپ کی آ جائے گا اوپسن اس کے بعد یہاں پر لگ رہا ہے دوستو پرمان پتر بنوانے کا قارن آپ پرمان پتر کیوں بنوانا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کا کارن ہو وہ یہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں اسکول کے لیے یا جو بھی آپ کا کاہم اور یہاں پر آپ کو اپسن ملتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کا جاتی پرمان پدر جاری ہوا ہے یادی جاری ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو yes پر کلک کرنا یعنی ہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کا یہاں پر certificate نمبر آپ سے مانگا جائے گا وہ یہاں پر آپ کو ڈالنا پڑے گا اگر دوست آپ کو پرانا نہیں بنا ہوا ہے تو آپ نئے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستے یہاں پر لکھا ہوا ہے آویدن سل کا بختان کر دیا تو یہاں پر آپ کو یہاں رہنے دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو درج کلے پر کلک کرنا ہے درج کلے پر کلک کر دے دوستے آپ کو آویدن سکسسپل ہو جائے گا اور یہاں پر ایک آویدن نمبر آپ کو مل جائے گا اس آویدن نمبر آپ کو آپ کو کوپی کر کے رکھ لینا ہے یا لکھ کر رکھ لینا ہے اور نیچے یہاں پر آپ کو پیمنٹ کا اپسن مل جائے گا لیکن دوستے یہاں پر آپ کو پیمنٹ نہیں کرنا ہے آپ کو یہاں سے اسے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد دوستے دوبارے سے آپ کو یہاں پر پورٹل پر آ جانا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے سیوہ سلک گھوٹال اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد جو بھی آپ کا اپلیکیسن نمبروں وہ یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے اپلیکی سے نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو submit پر کلک کرنا ہے submit پر کلک کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو payment کا option مل جائے گا اور یہاں پر آپ کو 15 روپے فیز جمع کرنی ہوگی یہاں پر آپ دوستو phone پہ سے google پہ سے یا اپنی debit card سے 15 روپے کا payment کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ کے payment میں کچھ دکتے آ جاتی ہے payment successful نہیں ہوتا ہے تو آپ کو دوبارے سے کیا کرنا ہے آپ کو دوبارے سے اپنا نمبر ڈالنا ہے اور نمبر ڈالنے کے بعد دوستو آپ کو دوبارے submit پر کلک کریں گے submit پر کلک کرتے ہیں دوستو آپ کو ترد اس طریقے سے slip مل جائے گی یہاں پر آپ کو سورفشیت کریں کا option ملے گا یہاں پر آپ کو اس پر کلک کرنا ہے مالو جب تک یہ slip آپ کی save نہیں ہوتی ہے تو سمجھ لیں آپ کا payment successful نہیں ہوتا ہے میں save page پر کلک کروں گا تو یہاں پر لکھا آ چکا ہے you have already saved your application یعنی اس application کا میں نے پہلے payment کر دیا یہاں پر آپ کی transaction ID سب detail آ جائے گی آپ کا آوی دن successful ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ چیک کرنے کے لئے دوستو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں کل لمبی document یہاں پر آپ کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد جو بھی document آپ نے apply کیا ہے وہ یہاں پر آ جائے گے اگر آپ کا document successful apply ہو چکا ہے تو یہاں پر لکھا آ جائے گا دوستو document apply and forward to counselor officer اگر document دوستو apply نہیں ہوا ہے تو یہاں پر لکھا آئے گا apply but payment not done جیسے دوستو یہاں پر لکھا آ رہا ہے میرے والی case میں document apply but payment not done کیونکہ میں نے یہاں پر payment نہیں کیا ہے جب آپ یہاں پر payment successful کر دے گے تو یہاں پر آپ کا document forward ہو جائے گا اور 7 سے 15 دن میں document آپ کا بن جائے گا اور بننے کے بعد یہاں پر نشتاری تاویدن میں آ جائے گا یہاں پر دوستو آپ card income اور domain side کو option ملتا ہے کسی پر بھی کلک کر کے دوستو یہاں پر آپ اپنے certificate print کر سکتے ہیں جیسے میں کوئی سے بھی نمبر پر کلک کروں گا یہاں پر جو بھی میں نے document apply کیا وہ یہاں پر آ چکا ہے اسے میں بلکل آسانی سے یہاں پر download کر سکتا ہوں اور اس document پر دوستو ہماری کسی بھی مہور کیا signature کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو دوستو اس طریقے سے اس portal کے دوارہ آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے document کو بنا سکتے ہیں انہیں download کر سکتے ہیں اور کسی بھی جنگہ یوٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی دوستو ویڈیو پسند آئے ہوگی تو لائک کریں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دوستو آپ کا بہت بہت دھنیواد